اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بہت توجہ کیجئے گا تمام شیعانِ حیدرِ کررار ہم اپنے آپ کو اہلِ بیت کا شیعہ کہتے ہیں اور یقیناً ہمیں اس نام پر فخر بھی ہونا چاہیے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب بات مالِ دنیا اور خواہشات کیا جاتی ہے تو کیا ہم اپنی خواہش پر اہلِ بیت کی سیرت کو غالب کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا اپنی مرضی چلاتے ہیں اہلِ بیت کے ہاں رسول کے ہاں یہ سیرت واضح ہے کہ دلہن کا جو جہیز ہے جو ضرورت کا سامان ہے وہ سب دولہ کے دیئے ہوئے مال سے آ رہا ہے لہٰذا خدارہ زباج اور شادی کے معاملات کو آسان سے آسان تر بنائیے تاکہ ہماری نئی نسل گناہوں کے دلدل میں پھستی نہ چلی جائے اور خدا نہ خواستہ ہمارا معاشرہ اس طرح سے تباہی میں نہ پڑ جائے کہ جس طرح سے وہ معاشرے پڑ گئے ہیں کہ جنہوں نے شادی کی اہمیت کو کھو دیا ہے یہ ایک بہت اہم پیغام ہے آج کے اس درس سے آج کے اس محفل سے اس جشن سے تمام مؤمنین کے لیے ہمیں ہر موقع پر دیکھنا ہے کہ آیا ہم اپنی مرضی پر اہلِ بیت کی سیرت اور ان کے عمر کو غالب کرتے ہیں یا نہیں کرتے خدا تمام مؤمنین کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر ایسے امتحان اور وقت میں اپنی چاہت پر اہلِ بیت کی چاہت کو غالب کر دیں دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک درود پڑھئے محمد و آلِ محمد پر اللہ مصل على محمد و آلِ محمد بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں روایت کہتی ہے جب مولای کائنات نے اپنی ذرہ بیج کر یہ قیمت رسول خدا کی خدمت میں پیش کر دی اب مولای کائنات رسول کے پاس سے اٹھے ہیں اور محراب عبادت میں تشریف لائے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب علی کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اب ازدواجی زندگی کی ابتداء ہے اور مولای کائنات تمام نوجوانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں یہ درست سکھا رہے ہیں کہ اے نوجوانوں جب زندگی ایک نئے موڑ پر آ جائے تو اس نئے موڑ کا آغاز اس نئے رستے کا آغاز ذکر خدا سے کرنا اللہ کی بندگی اور عبادت سے کرنا تاکہ وہ پروردگار تم سے خوش ہو کر تمہاری آئندہ شادی شدہ زندگی میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے تمہاری نسل میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے شب زفاف کے بہت سے مستحف اعمال تعلیم دیا ہے بہت سی دعائیں ہیں نمازیں ہیں یہ بات اس کی تاقید کی جاتی ہے کہ دولہ اور دلہن دونوں اس مقدس رشتے کا آغاز خداوند کریم کے عبادت سے کریں اس کا شکر ادا کریں کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے حلال کے دریئے سے ہمیں حرام سے بے نیاز کر دیا لیکن بہت افسوس کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہمیں اپنے معاشرے میں عمر اس کے بلکل برعکس دیکھتا ہے وہ شب وہ زندگی جس کا آغاز عبادت خداوندی میں ہونا چاہیے خدا کی فرما برداری میں ہونا چاہیے تاکہ آئندہ زندگی میں خیر و برکت ہو اسی کا آغاز معصیت خداوندی میں ہوتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا وہ دلہن کہ جب بیوٹی پالر جاتی ہے اور نماز مغربین سے پہلے اس کے میک اپ کا آغاز ہو جاتا ہے اور ایک مرتبہ انواع اقسام کی میک اپ اس کے مو پر لگا دیے جاتے ہیں اب اسے کہاں خیال رہتا ہے اپنی مغربین کی نماز کا کہاں اسے وقت مل پاتا ہے کہ یہ اب میک اپ ہو جانے کے بعد آمادہ ہو جانے کے بعد وضو کرے اور پھر نماز مغربین ادا کرے تو کیسے ہم اس مبارک زندگی کا اس مقدس رشتے کا آغاز حرام سے کر رہے ہیں یقیناً مؤمنین کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو ان معاملات کا خیال لگتی ہے اور ہمیں رکھنا بھی چاہیے بہت سی ایسی مؤمنہ دلہنے ہیں کہ جو پارلر جانے سے پہلے یا میک اپ کا آغاز ہو جانے سے پہلے نماز مغربین کے لئے وضو کر لیتی ہیں لہٰذا جب آمادہ ہو جائیں نماز مغربین کا وقت آ جائے تو اب وضو کیا ہوا ہے آج کی شب کی اتنی اہم رات کی نماز انسان سے قضا نہ ہو پھر حجاب اور دیگر مسائل کہ جو یقیناً سامعین جانتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں تو جہاں مؤمنین کو دعوت دی ہیں وہاں مکس گیجرنگ کے ذریعے سے گناہ کے مرتقب ہو رہے ہیں خدا ہم سب کو تمام محرمات سے محفوظ فرمائے کیوں عزیزوں کہ اگر کسی کام کی بنیاد حرام کام کے ساتھ رکھی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کام بابرکت ہو جائے کہ اگر اگر خدا نہ خاصتہ خدا تمام مؤمنین کو محفوظ رکھیں اگر ہم حرام کام سے اپنے اس مبارک رشتے کا آغاز کر رہے ہیں حرام کام کے ساتھ کر رہے ہیں تو بعد میں بے برکتی کی شکایت نہ کرنا کیوں؟ کیونکہ جب ہماری خوشی کا دن تھا تو ہم نے خدا کی فرما برداری کو پسے پچھ ڈال دیا تھا خدا ہم سب کو پھر دعا کر رہا ہوں بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ جس کی طرف تمام مؤمنین و مؤمنات کو اپنی شادیوں اور ازدواجی زندگی کی ابتداء میں متوجہ رہنا چاہیے کہ اپنی اس زندگی کا آغاز خدا کی فرما برداری خدا کی عبادت سے کیجئے مولا کائنات محراب عبادت میں جا رہے ہیں اور خدا کی عبادت اور شکر بجا لاکر اس زندگی کا آغاز کر رہے ہیں امید ہے کہ پیغام پہنچ گیا ہوگا بات واضح ہوگی سامعین کے لئے دروت پڑھئے محمد و آل محمد پر